اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مین آزیز ورلد میں آپ سب کا خیر مکتم ہے لو جی یہاں پر آلو ہے اور میں عبال رہی ہوں آلو کو آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے آلو کو عبال لیا ہوا ہے اور سکن اس کے نکال دی ہوئی ہے اب ہم اسے کریں گے ماش آلو ہو گے ماش یہاں پر تو چلو اب دوسرے مسالے اس میں ملاتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون سے زیادہ گالک ہے ڈھائی سپون کے قریب گالک ہے لہسن کا پیسٹ ہے یہ میں نے پریز کی کر کے رکھتی ہوں ہمیشہ اور یہاں پر تقریباً ہے آٹھ گرین ساتھ گرین چلی ہے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو چٹکی کے قریب اجوائن ٹھیک ہے بس یہ حازمے کے لئے اچھی ہوتی ہے اور ڈالیں گے نمک بسم اللہ اور اسے کر لیں گے گرائنڈ اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے ہم نے ڈالو کے جو پراتھے تو سکھے بلانے ماشاءاللہ یہ مسالہ بن کے ریڈی ہے ہری مرچ گالک اور دو چٹکی اجوائن کے ساتھ گارلک لہسن ہری مرچ اور دو چٹکی اجوائن کے ساتھ ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا کورینڈر جو میں ہمیشہ پریز کر کے رکھ لیتی ہوں میری لئے آسانی ہوتی ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا ہرہ دھنیا اس میں ڈالوں گی ہری دھنی کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ ہو گیا اور اب یہ مسالہ میں نے اس میں ملا دینا ہے کر لیتے ہیں میکس اچھا جی یہ ہو گئی یالو پراتھے کے فلنگ ریڈی اب میں نے گوندنا ہے آٹا اور بنانے ہیں پراتھے لو جی اب بناتے ہیں پراتھے پراتھے بنانے کی شروعات ہو گئی ہے اور آٹا اتنا اچھا نرم بلائم میں نے گوندaa مجھے بڑا مزہ آ را تھا روٹی بنانے میں لیکن ہم نے روٹی جو ہے گول نہیں بنانی ہے اوال شیپ میں بنانی ہے کیونکہ, ہم نے اس میں آدھے میں فیلنگ کرنی ہے اور آدھا جو ہے نا آدھے روٹی جو ہے اس پر فولڈ کر دینی ہے یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہوتا بنانے کا ٹھیک ہے نا آٹا جو ہے اگر ہم جو گول بناتے ہیں نا روٹی پر روٹی رکھے بنا دیئے یا دو روٹی کے بیچ میں ایمین ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے ہیں پراتھے بنانے کے لیکن یہ سب سے آسان ہے یہ سب سے آسان ہے بنانے کا بس آپ نے جو ہے بنانی ہے اب میں دیکھو کس طریقے سے فیلنگ کر رہی ہوں آلو کی بس اسی طریقے سے ہم نے آدھے آٹے پر جو آدھی روٹی پر ہم نے جو ہے فیلنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو باقی کا جو آدھا ہے وہ ہم نے اس میں فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے روٹی جو ہے اسے پراتھے جو ہے ٹوٹتے بھی نہیں ہے اور بڑے اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے حساب سے جتنا چاہے اتنا اپنے جو ہے فیلنگ جو ہے آلو کی جو فیلنگ ہے بھر لے نہیں ہے مجھے آلو زیادہ اچھا لگتا ہے پراتھوں میں نا تو میں کچھ زیادہ ہی فیلنگ کر رہی ہوں اس میں تو آپ اپنے اپنی طرح سے جیسے بنانا ہے جتنا بھرنا ہے اتنا بھر لے اب دیکھو یہ میں نے کر لیا ہاف اس میں ہے فولڈ کر لیا جیسے ہم پوری بناتے ہیں نا یہ بلکل اسی طریقے سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے سائٹس کو جو ہے کونوں کو جو ہے نا اچھی طریقے سے آپ نے بند کر لینا ہے تھوڑا سو جو ہے بیل لینا ہے تاکہ آٹا جو ہے وہ فیلنگ جو ہے پورا ہر طریقے سے ہر جگہ پہ جو ہے پورا اس اچھے طریقے سے بیٹ جائے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو دھیرے دھیرے سے کونوں کو جو ہے نا اس شیپ میں اس ڈیزائن میں جو ہے نا فولڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس سے جو ہے پراتھے کھولتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دیکھنے بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں بناتے وقت ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طریقے سے بنانا تو ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور ہو گیا یہ بن کے جو ہے پراتھا تقریبا تقریبا بن کے پکنے کے لیے تیارے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ ہے کہ اس میں نہ ہوا بھر جاتی ہے نا تو آپ نے چمٹے سے کہہ لو یا فوک سے کہہ لو اسے اس میں اس طریقے سے یہ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہول کر لینا ہے اچھا جی ایک طرف سے تو میں نے سیک لیا پراتھا اب میں دوسری طرف بھی سیک چکی ہوں اب میں اس پر ڈالوں گی تیل آپ چاہیں تیل ڈالو یا گھی دالو جس طریقے سے آپ کو بنانا ہے بٹر لگاؤ جس طریقے سے آپ نے بنانا ہے ویسے بنانا ہے مجھے تو بچے میرے گھی کھاتے نہیں ہیں تو میں کبھی بٹر لگا لیتی ہوں زیادہ تیل سے ہی بناتی ہوں کیونکہ مجھے تیل سے بڑے اچھے لگتے پراتھے تو ایک طرف سے میں نے بھی تیل سے جو ہے سیک لیا ہوا ہے اب میں ڈالوں گی دوسری طرف بھی تیل اور اسے دونوں طرف سے اچھے سے تیل سے سیک کر اور بس پھر ہمارا پراتھا کھانے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھو کتنا اچھا بن گیا ہے ذرا بھی نہیں ٹوٹا ہے کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا ہے دیکھو سیکھنے میں بھی اتنی آسانی ہوتی ہے اور زیادہ دیکھا جائے نا پراتھے جب آلو کے پراتھے بناونا ہم تو وہ نا یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر آلو جو ہے نا آٹے سے باہر نکل آتا ہے لیکن اس طریقے سے بناوں گے نا دیکھو کتنا اچھا بنا ہے نہ آلو باہر آتا ہے نہ ہی ٹوٹتے ہیں لو جی ہمارے آلو کے پراتھے بن کے ریڈی ہے اب آپ اسے کھائیں دہی کے ساتھ اچار کے ساتھ یا سالڈ کے ساتھ ہر شکل میں ہر صورت میں پراتھے بڑے ہی مزیدار لگتے ہیں چلیجی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل منازز ورلڈ کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ